اس لیے کہ وہ نہ صرف چلاتی ہیں گاڑ بلکہ گاڑی چلانا سکھاتی ہیں مطرمہ مریم ردانی آپ کے تو ابھی سیکھنے سیکھنے کے دن میں سکھانے کے بھی آگئے اچھا آپ یعنی یہاں پہ ہمارے یہاں اپسر رواج یہ ہے کہ لڑکیاں اکیلی تو نکلتی نہیں آپ جب خواتین پہ لے کے نکلتی ہیں گاڑی میں تو کچھ پریشانی تو نہیں ہوتی بہت خواتین سے ہوتی ہے جی نہیں آپ جیسے آدمیوں سے سنا نہیں ہوگی آپ جیسے آدمیوں سے لیکھیں آدمی کے لفظ میں تو عورت اور مرد دونوں نے شاید مردوں جی یہ بڑا ضروری ہے یہ وضاحت جب بھی گاڑی چلا رہے ہیں ایک تو اچھے خاصے عمر کے یہ نہیں کہ یہ کام عمر کے مرد کے ہاتھ کو اب پورا دیکھیں گے کہ کون چلا رہی ہے کیسے چلا رہی ہے اور پھر یوں دیکھ کے ایسی لک دیں گے پیٹا یہ بہت ہی مجبور قسم کی عورت ہے کہیں خواتین اس لیے تو موٹر چلانا نہیں سکتی ہیں کہ لوگ مرموڑ کے دیکھے ہو ہو سکتا ہے ان کو ویسے نہیں کوئی دیکھتا ہو تو ویسے دیکھتا ہے سب لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ کار آگے نکل جائے یا پیچھے بھی ہو تو مر کے دیکھنے کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے اس سے ہم نے ایک شیشہ لگاوتے ہیں وہ بھی انتوال کرتے ہیں آپ نے خود آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ چلا رہی ہیں کسی شاگرد کے ساتھ اور ایسی کوئی حرکت ہوئی ہو کہ آپ نے یا کسی شاگرد نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا ہو بہت ایک دفع میں ایک سٹوڈن ہے کافی مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی ہم لوگ قائدی آدم کے مزارک پاس سے آ رہے تھے چار لڑکے تھے گاڑی میں انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا شہید ملہ تک کبھی ایک طرف سے آتے تو سائٹ دیتے کبھی دوسری طرف سے آ کے سائٹ دیتے تو خیر کافی آگے پھر ایک دفعہ اندر چلے جاتے تھے گلی میں اور جب ہم دوسری گلی کے بلکل این سامنے سے گذرنے والے ہوتے تھے جب وہ گلی میں چلے جاتے تھے تو آپ انتظار کرتی تھے کہ آپ روک لیں تو ان کو چلے جانے میں کتی دیر تک وہاں پیچھا کریں گے وہاں نے کہا نہیں میں تو ان میں ماروں گی میں انہوں نے کہا نہیں سیٹھنے بچاروں گی نئی گاڑی میں کسے آپ کو نئی جی دوسری گاڑی میں اچھا میں سمجھے آپ کو مارنے کی دمکی پھر ایک جگہ میں نے کہا آپ لیفت مر جائی کوئی بات کی تو انہوں نے لیفت کا انڈکیٹر دیا اور ہم مرنے والے تھے تو پیچھے سے اگدم سے آگے نکالی کوشش کی انہیں ہم آدھے تقریباً مر چکے اور وہ اتنی سپیڈ سے آئے اور نہ ہی نکل سکے کیونکہ اس وقت ہمیں اسی وقت مر رہے تھے تو ہماری گاڑی کل کونہ ان کی گاڑی میں بلکل پچک گئی ان کی گاڑی اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگئے ایسے بھاگئے کہ پھر نظر ہی نہیں اچھا آپ کی بلکل نہیں پچکی نہیں بلکل نہیں پچکی اس میں اس میں اس میں میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی یوں ہے کہ جب دیکھا خاص طور پر ایسی گاڑیوں پر وہ ایل کر بنا ہوتا ہے تو بہت زیادتی اس لیے تو یوں ہی خدا کی یاد تازہ رہتی میں تو جب دیکھتا ہوں جسی فاتون میں چرانے صاحب میں نے تو بچے لے جانے کی گاڑی پرنگلیٹر ہوتی اس میں بھی ایل لگا دیکھا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتنے بہت سے سکول ادارے کھل گئے ہیں موٹر چرانے کی تربیت دینے کیلئے یہ اس لیے ہیں کہ ان کے تبسط سے لائسنس آسانی سے مل جاتا آسانی سے تو نہیں ٹیسٹ ضرور دینا پڑتا ہے اور اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو ایک اور لیسنس ملتے ہیں کبھی آ تو بولتو آپ کے آمدنی کا ایک شیخہ ہوا مزید کوئی آسانی نہیں بلکل نہیں جتنا آپ کو پاس کے لیے جتا پیسے دیتے ہیں اس کے اگر آپ فیل ہو جائیں تو باقی آئندہ لیسنس جو دیں گے وہ بغیر پیسے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو جانبوس کے مستقل فیل ہوتے رہتے ہوں گے شاید ہوتے ہوں آپ سمجھتی ہیں کہ جو طریقہ ہے جو مراحل ہیں پولیس نے معین کیے ہوئے لائسنس لینے کے لیے اور اسے ٹیسٹ لینے کے لیے یہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے نہیں میرے خواہر سے بہت کل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کئی چیزیں ایک تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے وہ کاری چلواتے ہیں اس میں ہر ایک چیز جو ڈرائن کے لیے سب زیادہ چلوائیں گے تو زیادہ فیل ہوں گی یہ تو بڑی مشی کی بات ہے نہیں تو اب ضروری ہے کہ کم چلائیں اور اس کے بعد جو چیزیں وہ نہیں کرواتے وہ جب کریں گے روڈ پہ تو ماریں گے یا پھر لوگوں کو پھر آپ عورتوں کو برم کرتے ہیں کہ دیکھا عورت کیوں تب ہی ماری اسے ایسے یہ کون کون یہ سب عورتے ہیں تو بغیر کار کی بھی مار سکتی ہیں آپ کو کسے وارات دیکھیں آپ سورج سے دیکھیں خاصے پشتگان جو قبیلے میں سب لگتا ہوں آپ کو کتنی دیر لگی تھی خود موٹا سیکھنے ایک دن ایک دن سے بھی کم کچھ فقط اور آپ لیتی ہیں چھ ہفتے کے لیے سکھاتی ہیں اس کی کیا وجہ یا اس زمانے میں ایک دن میں سیکھی جاتی تھی نہیں کئی اور پھر آتی ہیں چلدی بھی سیکھ جاتی ہیں کئی ایسی ہیں جو چھے اب تو میں بھی نہیں سیکھ سکتی آپ کی کوئی شاگرد ایسی بھی ہے جو بلکل انہیں آپ نے ان سے کہا ہو تو چھوڑ دیجئے اس کو نہ کیجئے لکھا کہا تو نہیں لیکن کہنے کو دل بہت جاتا ہے آپ کو شوق اسی چیز کا تھا کہ آپ برائیلنگ سکھائیں نہیں بلکل نہیں شروع میں تو بہت برائیلنگ بننے کا شوق تھا اس میں رانی کی کیا بات بھی نہیں تو بہت اچھی بار ہے مجھے یوں تشریف ہوئی کہ میں کاکی ہوای جہاز سے سفر کرتا ہوں اسی شوق آپ خود کس رفتار سے چلاتی ہیں زیادہ تیز چونکہ برائیلنگ آپ کو بننے کا شوق تو شاید میں نے سوچا آپ نے سوچا نہیں اگلی گاڑی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو فتگر اور ایٹ بنواتے ہیں تو اس میں کیا رمز ہے اس لیے کہ اگر پولیس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم وقت میں فیل ہوں تو اس کے لیے تو پھر میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ اردو کی دو چشمی ہرے بنوائیں اس لیے وہ اس کے آخر میں ایک دم بھی یوں لگی رہی اچھا اور خواتین کے بارے میں چونکہ دشمنوں نے اڑا رکھی ہے کہ وہ اچھا ڈرائیونگ نہیں کرتی دشمنوں سے میری مراد یہاں ان کے اپنے شوہر ہے کہ وہ اچھا ڈرائیونگ نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ڈبل ہے بنوائی جائے جیسے تھٹا میں آتی ہے تھٹا شہر جیسے اردو بنوائی جائے ان سے وہ بنوائی جائے لیکن یہ جو ہے یہ جو آٹس کا انگریزی آٹس کا ہنسہ جو ہے اس پہ ٹیسٹ کے بعد تمہیں خالبے شاید ہی زندگی میں کبھی بنانا پڑتا ہوگا شاید کبھی بھی نہیں بنانا پڑتا میرے خالبے تو آٹسہ کسی نے نہیں بنایا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ میں نہ بنا سکیں کورن فیل کر دیتے ہیں چاہے پاورڈ میں آپ کیسے بھی ہوں یہ میں یہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹیسٹ کیا طریقہ ہے آپ کو بہرہ شوف اس چیز اپنے بیشے میں سب آپ یہ بتائیے کہ جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی کیسے روکی جائے یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے انسٹرکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا جب میں نے سیکھی اگر آپ یہ یقین کر لیں انہیں سیکھا ہوا لگتا ہوں تو اس لیے بتایا کہ گاڑی کو بریک سے روکو بجلی کے کھمبے سے مت روک اس لیے کہ بجلی کا کھمبہ اگر گھر جائے تو کتوں کو بڑی تقریف ہوتی ہے تو آپ جب بریک فیل ہو جائیں آپ کو آپ کو بھی ترہ ترہ کے شوق رہیں اور ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ گانے کا شوق اس حد تک رہا ہے کہ ریڈیو نہیں سنتا جہاں میں اس لیے نہیں سنتا کہ مجھے گانے کا شوق آپ کے محبوب آپ کی آواز مجھے چونکہ دانہ سننے کا شوق ہے اس لیے ریڈیو نہیں سنتا دوسرے آواز سننا پسر نہیں کرتا نہیں میں خود بھی نہیں جانتا کہاں سے ایرسلی صاحب آپ کے محبوب بنوکار کون کون صاحب روشن آرہ بیگن نور جہاں اور اب تیسرا نام کیا بتاؤں آپ خود آپ پلو بالک ہیں کہ آپ نے عمر کے لحاظ سے تو اچھی منصفانہ تقسیم کر دی لیکن ان کا نام تو آپ کے لبوں پر اچھا معلوم ہوتا ہے وہ بھی گھنڈانا کیسا یہ سب تو گنوکار آئے ہیں گنوکار پوچھ رہا ہے کیونکہ میرے یہاں آج جو گنوکار ہیں وہ بہت ہی مشہور بہت معروف اور میرے یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اچھا معلوم ہے موسیقی 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 ہیں بی اے اے میں سب کچھ کیا ہے آپ بکلی نہیں گئے صحیح فرماتے ہیں کہ فریقی انسی کس کو کہتے ہیں بی اے کورس میں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں گلاس توڑنے کی ترقیب ترج نہیں ہے وہ یہ بلکل ٹھیک ہے کہ بی اے کے کورس میں اسی صاحب نے کہا چونکہ یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ وعدہ کیجئے کہ پھر کبھی تشیل لائیے گا اور یہ تھوڑا سا تجربہ جو ہے یہ بلکل میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا اور میں تو کر چکا اس کو بہت بہت شکریہ آپ ایسری صاحب ایک پھر لسکے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں میں ایک تجویز تو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ انیوٹیشن کارٹ بھیجتے ہیں اس کو دستی پنکھے پر چھپوایا کیجئے وہ تو میں آپ کے بینک کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ کچھ مدد کریں یہ اس کا مناسب جواب ملے گا مناسب وقت پر اور اب دیکھیں میں تو کیا میری عینت قد دو دفعہ تر ہو چکی ہے اور آپ اس طرح سوکے بیٹھیں جیسے سابون کے اشتہار میں ترو تازہ نہیں بخال میں آپ اگر تریب سے دیکھیں تو مجھے بھی تریب آئیے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہے جنسی صاحب کی پچھلے دنوں میں کسی پرچے میں پڑھا کہ آپ کے انگوٹے میں کوئی ایسی چھوٹ آگئی تو اب ابوک شاید یہ لکھا تھا کہ آپ سے کوئی مضمون مانگا اور آپ نے جاہاں کہ میں نہیں لکھ سکتا انگوٹے کے چھوٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ دماغ سے نہیں لکھتے آپ انگوٹے سے لکھتے اب وہ ٹھیک ہو گئی صاحب کوئی تین چار مہینے سے اردو کے رسائل میرے انگوٹے کی تیمارداری میں بڑے انہماغ سے مصروف ہیں ہوا یہ صاحب کے ایک دن ایک دوست کار کا دروازہ بند کر رہے تھے اس دروازے میں میرا یہ انگوٹہ آگیا اور اس کے بعد جب انہوں نے رخصتی مسافہ مجھ سے کیا تو میرا ناخن ٹوٹ چکا تھا وہ رخصتی مسافہ کی مٹھی میں میرا ناخن بھی لے کے چلے گئے سنانچہ ایک مہینے تک رشید احمد صدیقی صاحب کی زبان میں میرے انگوٹے پر امامے کی شکل کی ایک پٹی بندی رہی اس زمانے میں مجھے پنڈی کوئی ایک مہینے میں چار مرتبہ جانے کا اتفاق ہوئی تو میں کرتا یہ تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر سے ڈریسنگ کرا کے چلا جاتا تھا اور اس خیال سے کہ پٹی کندی نہ ہو جائے اس پہ دوسری پٹی نئی روز بندوا لیتا تھا بٹن بھی خویز کے روز نہیں لگا سکتا تھا اوپر کا بٹن بالکل نہیں لگایا جاتا تھا لہٰذا جس ہوتل میں میں چھہرا ہوا تھا وہاں اوپر کا کام کرنے کے لئے لڑکیاں تئینا تھے چنانچہ صبح نو بجے میں اس لڑکی کو بلوا کے اپنا بٹن بھی لگوا لیتا تھا اور پٹی کے اوپر ایک دوسری پٹی چڑھوا لیتا تھا جب میں چوتھی مرتبہ گیا ایک ہی مہینے میں اور میں نے کوئی بارویں تیرمیں مرتبہ اس سے پٹی کے اوپر پٹی بندوای تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سر کیا بات ہی چھوٹ ہے اسی ساتھ تھی بات ہی چھوٹ تاک گستافی ہوگی اگر میں اوتھا دکھا ہوں آپ کو کیونکہ آج بیسے تکلیف ایسی ہو جائے تو اس قدر اتنی مسئبت رہتی ہے لیکن اب سائنس نے اس طرح کے وہ تمام آزاز و ناکارہ ہو جاتے ہیں یہ تو خیر بلکل سلامت ہے ہاتھ سن ہو جاتا ہے